موسیقی قرآ قرآ اور ہمالیاں کے عظیم پہاڑی سنسلوں کے دامن میں دس ہزار ایک سو اٹھارہ مربع میل پر پھیلا یہ لا زوال اور خوبصورت خطہ پلتستان پاکستان کے جمالیاتی تعرف کا ایک اہم حوالہ ہے یہ علاقہ اپنے خوبصورت نظاروں تلکش وادیوں فلک شگاف پہاڑی سلسلوں بے مثل جھیلوں عظیم ثقافت اور حیران کن قدرتی نظاروں کا ایک لامتنا ہی سنسلہ ہے جو سیاہوں کو دم بخط کر دیتا ہے بلتستان کا تمام علاقہ تقریباً پہاڑی ہے جس میں دنیا کی دوسری بلند تلین چوٹی گیٹو کے علاوہ نانگا پربت اور راکا پوشی سمیت آٹھ دیگر بلند چوٹیاں بھی واقع ہیں جنہیں زر کرنے اور دیکھنے کے لیے جنگ چو کوہ بیما اور سیاہ پوری دنیا سے بلتستان کا روح کرتے ہیں کتبین کے بعد دنیا کا سب سے بڑا گلیشیرز کا زخیرہ بھی یہی موجود ہے جن میں سیاہ چن بلتورو اور بیافو گلیشیرز شامل ہیں قرآن کرم کی آخوش میں بسا سکردو بلتستان کا سب سے بڑا شہر اور دارالخلافہ ہے اس شہر کے لوگ انتہائی ملنسار خوشمزاج پرامن اور بے حد مہمان نواز ہیں عظیم ترین پہاڑی سلسلوں شنگریلا چھیل بھی کہا جاتا ہے اور سہر انگیز چوٹیوں کے علاوہ بلتستان کئی لا سوال اور تاریخی جھیلوں کا مسکن بھی ہے جو دنیا کی بنا تیرین چھیلیں مانی جاتی ہیں غیر معمولی حسن اور سہر انگیزی کا مرکہ کچورا چھیلیں اس گردوں کی پہچانگی کا آجا سکتا ہے اس چھیل کی خاص بات یہاں کے شنگریلا ریزورٹس ہیں جن کی وجہ سے اس چھیل کو کچورا چھیل سے تقریباً پانچ کلومیٹر کی مسافت پر ایک اور قدرتی چھیل اپر کچورا سیاہوں کو ورتائی حیرت میں ڈالنے کو بیتاب نظر آتی ہے جھیل کے اطراف میں پہلے دل ربا مناسر اور ہمالیا کا برفانی گھیرا ایک عجیب ہی منصر پیش کرتے ہیں پہلے در ایاشاتم جو ملتیسی بھی بلتستان کے ماتھے کا جھومر ہے جسے تیکھنے والی قدرت کی کارگریہ کی تاریف کیے بغر نہیں رہ سکتے it's just the variety of landscape here with the rocks and the snow cap mountains and it being the home of hiking to K2 which is pretty amazing I haven't been there but I'd love to go it's just spectacular a a a a a a قرآن کرم کے عظیم پہاڑی سلسلے کے دھرمیان دور تک نظر آنے والے ریت کے ان ٹیلوں کو خالقی قائنات کا ایک عجوبہ کہا جائے تو بھی جانا ہوگا سطح سمندر سے ساتھ ہزار تین سو تین فٹ کی بلندی پر واقع اس کول ڈیزرٹ کو دنیا کا بلند ترین سہرہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے یہ مناصر جادوئی اور سہر انگیز ہیں جو دنیا میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتے دنیا کا سب سے ہائیسٹ کول ڈیزرٹ is in your country in our country پاکستان پکر کی بات ہے کار ریلی ہوتی ہے اب تو ہر سال ہی ہوتی ہے سی پیش کی بات ہے جو دنیا کا ملتا ہے ویڈیزرٹ کو دنیا کا ملتا ہے دنیا کا ملتا ہے تو سی طرح گلستان پلتستان قدیم تحسیبی اور تاریخی آثار کو بھی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں سکردو میں موجود کرپوچو پھوٹ کو قلوں کا سرطار کہا جاتا ہے پہاڑ کی چوٹی پر اپنی عزمتِ رفتہ کی داستان بیان کرتا یہ ناقابل شکست قلعہ سکردو شہر سے بھی دیکھا جا سکتا ہے خپلو فورٹ انیسویں صدی میں تعمیر ہونے والا یہ شاندار محل خپلو کے راجہ اپنی رہائشگاہ کے طور پر استعمال کرتے تھے یہ قلعہ لکڑی کے نقشنگار کا بہتری نمونہ سمجھا جاتا ہے فورٹ کا یہ حصہ خپلو ویلی اور قرآکرم کے عظیم پہاڑی سلزلے کا نظارہ کرنے کے لئے ایک خاص درس سے تعمیر کیا گیا ہے یہاں موجود صدیوں پرانی خدیمی اور تاریخی چیزیں بلدستان کی صفافت اور تحصیب کی آئینہ دار ہیں دو ہزار تیرہ میں اس کہلی کو یونیسکو ایشیا پیسیفک ہےریج ایوارڈ سے بھی نوازا کیا موسیقی شگر کوت کی خاص بات یہ ہے کہ اسے ایک بہت بڑے پتھر پر بنایا گیا ہے شگر کے راجہ کے ہاتھوں تعمیر ہونے والے اس قلے کو اب ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کے لیے سرینہ ہوتیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے ہم ادھر آئیں اسکردو اپنی وکیشنز کے لیے سیاہوں کی دلچسپی کے لیے یہاں ایک میوزم بھی بنایا گیا ہے جس میں موجود اشیاں صدیوں پرانی بلتستانی ثقافت اور تہذیب کی بے شمار جہتوں کی اکاسی کرتی ہے موسیقی بلتستان کی آبشاریں اس قطعے کی خصوصیات اور نیرنگیوں کا ایک اور حوالہ ہے یہاں موجود قدرتی آبشاریں پاکستان کی بلند ترین آبشاروں میں شمار ہوتی ہیں جن کا ملکوتی حسن ایک بار دیکھنے سے دل و تماغ پر نقش ہو جاتا ہے جو دیکھنے والوں کو تاسکیں، بشاشت اور سلور کی کیاکیت نہیں چاہتی ہیں موسیقی 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 دیوسائی نیشنل پاک بھی بلتستان کی سیاحت کا ایک ناقابلی پراموش باب ہے ستائی سمندر سے تیرہ ہزار چار سو ستانوے فٹ کی بلندی پر واقعی یہ میدانی علاقہ دنیا کا دوسرا بلند ترین میدانی علاقہ ہے جس کا کل رکبہ تین ہزار کوربہ کلومیٹر ہے دیوسائی خوشکوار حیرت اور چاسکیت کا کل دستہ ہے جسے جنگلی حیات کا گھر بھی کہا جاتا ہے موسیقی ولند ترین میدانی علاقہ ہونے کے باعث دیو سائی سال میں آٹھ سے نو مہینے وہ کم منطور پر برف میں ڈھکا رہتا ہے یوں یہ علاقہ اس موسم میں کسی آپ کا منظر پیش کرتا ہے یہاں موجود جیو سرچ ہیل اس برفانی میدان کے حسن کو چارچاند لگا دیتی ہے ایپسولیٹلی آسوم اس پیش بیانٹ ورچ بلتستان کو قدرت نے ان تمام رانائیوں فیازیوں خوبصورتیوں اور نعمتوں سے مالا مال کیا ہے جس کا خواب دنیا کا کوئی بھی فطرت برست اور حسن شناز دیکھ سکتا ہے یہ خطہ انگیند جمالیاتی حوالوں اور نیرنگیوں کی اماج کا ہے یہاں نظروں کو خیرہ اور دل کو مسخر کرنے کا تمام سامان موجود ہے یہ خطہ یہاں کی حسین مقامات اور یہاں کی دل فرید وسیو ارینس قدرتی مناظر ہر وقت سیاہوں کو اپنی سہر میں جکرنی کو پیدا بھے